اسلام علیکم سٹی فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ارسل بریکنگ نیوز آ رہی ہے ہمارے پاس کہ تحصیل تاندلیاں والا میں کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آ گیا ہے تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ تحصیل تاندلیاں والا میں کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آ گیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ علی حسن صابری سے جی علی حسن صابری بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے جی بالکل تحصیل تاندلیاں والا میں بھی جو ہے وہ کرونا وائرس کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آیا ہے تحصیل تاندلیاں والا کا رہیشی ممتاز جو کہ چار سو نو گابے کا رہیشی ہے سعودیہ میں پچھلے اٹھارہ سال سے مقیم تھا ممتاز پانچ مارچ کو کراچی ائرپورٹ پر اترنے کے بعد تاندلیاں والا آیا جس کی طبیعت ناساز ہونے پر ٹی ایج کی تاندلیاں والا منتقل کیا گیا مشتبہ جانکر ڈاکٹر نے ممتاز کو آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ کر دیا ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ممتاز کے خون کے نمونے اصل کر لیے ہیں یہ پہلا کیس ہے جو کرونا وائرس سے مشتبہ شخص کا سامنے آیا ہے تاندلیاں والا میں اب یہ سوالیہ نشان ہے محکمہ صحت کی کارکردگی کے حوالے سے جہاں پہ پہلے ہی جو ہے وہ سوالیات کا فقدان ہے کسی ہسپیٹل میں ایمبولنس نہیں ہے کسی میں جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری میں سوان نہیں ہے کسی ہسپیٹل میں ایمبولنس نہیں ہے تو اب یہ وبا جو ہے اللہ تعالی رحم فرمائے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے جو ہے وہ نمبرد آزمہ ہوتے ہیں ہمارے جو محکمہ صحت کے علکار ہیں کیا حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں کہ عوام کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے یا اگر کوئی ایسا کیس جو ہے وہ مشتبہ کیس سامنے آتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ہسپیٹل میں کیا کیا سوالیات ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا با خبر رہنے کے لیے ہمارا پیج ضرور لائک کریں محمد الرسول کو اجازت دیجئے اللہ نکے بہان